اگر ہمارے سینئرز لڑکے بھی انفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ جو بیک اپ ہم نے جو کھلایا تھا یہ بھی بہت ہے اتنے ٹاپ کے پلیئرز کے انجرڈ ہونے کے بعد آپ نے ایسا زبردست بیک اپ رکھا ہوا تھا ویسے بھی پوری دنیا ای پی ایل کو مانتی ہے اور پوری دنیا انڈیا کے سسٹم کو مانتی ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہیں ایک تفہہ پھر ویلکم ٹو تنویر سےز اور وٹا میچ کیا میچ ہوا انڈیا اور اسٹریلیا کا تین سو اٹھائیس رنس کا ٹارگٹ ملا اور تین عور پہلے رنس چیز کیا اور کیا بیٹنگ کی اس سے پہلے میں بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیڈس آف انڈین ٹیم ہیڈس آف سیلیکٹرز انڈین سیلیکٹرز ہیڈس آف انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی جو اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ بات کیوں کر رہا ہوں بعد میں تو پلیئرز کے بارے میں جو میں بات کروں گا وہ تو بعد میں ہوں گا یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کے کرکٹ بورڈ کے اندر اگر میریٹ کے لوگ ہوں گے تو آپ کی جو نیچے لوگ کام کرنے والے ہوں گے وہ بھی میریٹ کے آئیں گے سیلیکٹرز جو ہوں گے چیف سیلیکٹر جو ہوں گے وہ بھی میریٹ کے لوگ آئیں گے وہ بھی ایسے لوگ آئیں گے جو واقعی جنون لوگ ہوں گے اور وہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ جنون طریقے سے سیلیک کریں گے اب جنون طریقے سے سیلیک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی ٹیم کے اندر آٹھ دس لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو پرفارمر ہوتے ہیں جس طرح ہم انڈیا کی ٹیم کی بات کرتے ہیں جو آٹھ دس لڑکے تھے وہ پرفارمر تھے وہ کافی عرصے سے انڈیا کی ٹیم سے کھیل رہے تھے لیکن جو باقی پانچ چھے لڑکے تھے وہ فرسٹ ٹام آئے انڈیا کی ٹیم کے اندر یا اتنی زیادہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن وہ جو پانچ چھے لڑکے ہیں جس میں شبمن گل بھی ہے جس میں پرتوی شاہ بھی تھا جس میں تھاکر بھی ہے جس میں سندر بھی ہے جس میں نترنجن بھی ہے جس میں سراج بھی ہے جس میں رشبپنڈ تو خیر کافی ٹائم سے کھیل رہے ہیں یہ جو پانچ چھے لڑکے ہیں یہ پرفارمر ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کے ان سب کی اگر آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں تو آپ واقعی بولیں گے کہ انڈین ٹیم کا جو بیک اپ ہے وہ ان کے پاس ہے آپ ہمیشہ اس ٹیم ٹیم بناتے ہیں یا آپ کی ٹیم بنتی ہے جب آپ کے پاس بیک اپ ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ چار ٹیسٹ میچز کے اندر ان پورے چار ٹیسٹ میچز کے اندر پوری انڈین ٹیم کے جتنے بھی ٹاپ پلیئرز تھے وہ ہر پلیئر ایک ایک دو دو ٹیسٹ میچ کے بعد انجرڈ ہوتا رہا اب اتنے ٹاپ کے پلیئرز کے انجرڈ ہونے کے بعد آپ نے ایسا زبردست بیک اپ رکھا ہوا تھا جس کا فرسٹ کلاس کرکٹ کا پرفارمنس تھی ان لڑکوں کے پاس ایکسپیرینس تھا فرسٹ کلاس کرکٹ کا انہوں نے آ کے ٹیسٹ میچ کے اندر پرفارمنس کیا شبن گل کی آپ پرفارمنس دیکھیں سب سندر کی دیکھیں تھاکور کی دیکھیں سراج کی دیکھیں کیونکہ ان کے پاس ایک کانفیڈنس تھا فرسٹ کلاس کرکٹ کا میں کب سے شور مچاتا پھر رہا ہوں اپنے لوگوں کے لیے بھی کہ بھائی آپ کسی بھی فارمیٹ میں جو لڑکا لے کے آتے ہیں سپیشلی ٹیسٹ میچ کے اندر آپ ایسے لڑکے لے کے آئے ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹ کے پرفارمنس ہوں تب ہی وہ بیک اپ بنتا ہے یہ اس اس ان یہ وہ لڑکے انڈین ٹیم کے کھیلے ہیں سپیشلی اگر ہم بالنگ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہی نہیں تھی لیکن بیک اپ اتنا زبردست قسم کا سلیکٹرز نے سلیک کیا ہوا تھا کہ انہوں نے سٹریلین ٹیم کو آگے لگا دیا دنیا کی ٹاپ ٹیم کے ٹاپ ٹیم کو انہوں نے تھلے لگا دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اب سمپل سی ایک چیز نظر آتی ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے بی سی سی آئی جو ہے وہ یہاں چلا گیا ہے یہاں چلا گیا ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہمارے سینئرز لڑکے بھی انفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ جو بیک اپ ہم نے جو کھلایا تھا یہ بھی بہت ہے اب مجھے چیز بتائیں شبمن گل نے جو اس سیریس کے اندر پرفارمس دی ہے کیا آپ کو فیل ہوا کہ شکردون کی ہمیں شکردون کی جو تھا شکردون نہیں تھا تو ہماری اوپننگ بیکار ہو گئی کیا کہیں آپ کو پہلے دو ٹیس میچز میں فیل ہوا کہ روح شرمہ نہیں کھیلا ہماری اوپننگ سٹینڈ بیکار ہوا کہیں پہ آپ کو فیل ہوا کہ ہمارے پاس امیش یادب نہیں تھا کہیں پہ آپ کو فیل ہوا کہ ہمارے پاس بمراہ اس ٹیس میچ میں نہیں تھا کہیں پہ آپ کو فیل ہوا کہ عشان شرمہ یہاں پہ ہماری ٹیم میں نہیں تھا کہیں پہ آپ کو فیل ہوا جدیجہ آؤٹ آف دی ٹورنمنٹ ہو گیا کہیں پہ آپ کو فیل ہوا کہ ایشمنت نہیں کھیلا کہیں پہ انڈین ٹیم کو فیل ہوا کہ راکے راہول یہ میں ان ٹاپ پلیئرز کا نام لے رہا ہوں کہ جن کے بغیر بندہ سوچے یار انڈیم ٹیم سروائیف کیسے کرے گی لیکن ان سب لوگوں کے باوجود جو سیلیکشن تھی جو بیک اپ تھا وہ اتنا اچھا سیلیک کیا ہوا تھا جس نے پرفارم کیوئے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس نے آگے دکھایا ہے دنیا کو کہ بیک اپ ہوتا ہے یہ یہ بیک اپ ہوتا ہے دنیا کی کسی کرکٹ کے اندر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایسے پلیئر کو اپنی ٹیم کے اندر لے کے آ جائیں جس کے پاس فرس کلاس کرکٹ کی پرفارمنس ہی نہیں ہے وہ آ کے پرفارم کر جائے صرف واحد ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے جس میں ریلو کٹے آگئے اور انہوں نے پرفارم کر دیا تو کر دیا لیکن وہاں پہ بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آپ پرفارم کریں گے مو بند کر دیا انڈین ٹیم نے اور پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ویسے بھی پوری دنیا ایپی ایل کو مانتی ہے اور پوری دنیا انڈیا کے سسٹم کو مانتی ہے آج ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اور آج اگر نئی بھی سمجھ آتی تو پھر ہمارے لوگوں کا اللہ ہی آفظ ہے دومیسٹک سسٹم تگڑا ہو دومیسٹک سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تگڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے دومیسٹک سسٹم تگڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرفارمر تگڑے ہونے چاہیے دومیسٹک کرکٹ کے جو ٹیم کے اندر آئیں پرفارمر آئیں گے تو آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی ہم نے ابھی بھی ساؤت افریقہ کے گیز جو لڑکے سلیک کی ہیں اس میں سے بھی دو تین لڑکے ایسے ہیں جن کی فرس کلاس کرکٹ کی پرفارمنس ہی نہیں ہے بھائی رشپ پانٹ اگر پرفارم کر رہا ہے اگر ایٹی نائن رنز کیے تو اس کے فرس کلاس کی ہائیس تو دیکھو تین سو سے زیادہ رن کیے میں اس نے اگر شبمن گل جو انڈر نینٹین سے آیا تھا اس کو ڈیریکٹ آ کے تھوڑی سب کچھ کھلا دیا انہوں نے فرس کلاس کرکٹ کھیلا جا گے فرس کلاس کرکٹ کی اس کی پرفارمنس دیکھیں پتہ نہیں سات سو کیے میں گیارہ یا بارہ بچاس ہیں اس کے ڈائی سو سے زیادہ ہائیس اس کا رنز ہیں ٹھیک ہے تو بھائی جب آپ تھاکور کو دیکھ لیں دو سو سے اوپر اس کی وکٹس ہیں سیراج کو دیکھ لیں ڈیرڑ سو سے اوپر اس کی فرس کلاس کی وکٹس ہیں تو بھائی پرفارمنس جب لاؤگے تو آپ کی ٹیم جیتے گی نا میں نے آپ سے کل کیا بولا تھا کل کی ویڈیو میں جب میں نے بات کی تھی میں نے آپ سے بولا تھا کہ انڈیا کی ٹیم دو صورت میں جیس سکتی ہے یہ تین سو اٹھائیس رن دو صورت میں رنز کرے گی یا کوئی اوپنر لمبے رنز کرے گا وہ شبنگل نے نائنٹی ون رن کیے اس کے بعد رشب پنٹ جو ہے وہ ان کا کی پلیر ہے اگر وہ کھڑا ہو گیا نیچے سے وہ میچ جتوا دے گا کیا ہوا آج یہی سب کچھ ہوا رشب پنٹ پچھلے میچ میں بھی جلد بازی کر گیا نائنٹی سیون رنز کر کے اگر پچھلا ٹیسٹ میچ بھی وہ تھوڑا سا سروائب کر جاتا جلد بازی نہ کرتا تو وہ ٹیسٹ میچ بھی گیا تھا بتیس سال بعد سٹیلیا کی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ ہاری ہے اس گراؤنڈ کے اندر یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا کی اس ٹیم کے ساتھ کھیلنا اور اس اجنگ کے رہانے کی کپتانی میں اور کوچنگ سٹاف کا گیم پلان اجنگ کے رہانے کے اوپر کتنا پریشر پلیئر ہی نہیں ہے اس کے پاس لیکن بیک اپ اتنا تگڑا اس نے کانفیڈنس اتنا تگڑا دیا ہوا تھا اپنے پلیئرز کو کہ اس ٹیم نے جا کے سٹیلیا جیسی ٹیم کو مارا ہے دوسری طرف میں بہت ہیٹس آف بولتا ہوں پیٹ کمینز کو بھی اور نیتھل لائن کو بھی ان دونوں نے جس طریقے سے تگڑی بولنگ کی ہے ان دونوں نے جس طریقے سے بولنگ کی ہے اسپیشلی پیٹ کمینز نے کیا تگڑے بانسرز کی ہیں کیا فٹنس لیول ہے اس کا پیٹ کمینز کا ٹھیک ہے نا اس نے بھی ایفٹ کی دکھایا ہے کہ تگڑی کرکٹ ہو رہی تھی دونوں طرف سے بانسرز پجارا اس ٹیسٹ میچ کو یہ جو ٹیسٹ میچ انڈیا جیتا ہے اس ٹیسٹ میچ کو یہاں تک لانے میں یہ جو ایک سو تئیس رنز کی جو پارٹنرشپ لگی تھی نا سندر کی اور تھاکر کی وہ پارٹنرشپ انڈیا کو واپس ٹیسٹ میچ میں لے کے آئی ہے ورنہ انڈیا کی ٹیم دو سو سوا دوسر پر پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی تو پھر تو بہت زیادہ لیڈ ہو جاتی پھر تو ٹیسٹ میچ یہ یا ہار جاتی انڈیا یہ ڈراو ہو جاتا لیکن اس کے بعد بھی جس طریقے سے پجارا نے بیٹنگ کی آپ دیکھیں پچاس سو گیندے تو اس کو لگی ہیں سر پہ کبھی لگ رہی ہے کبھی بازو پہ لگ رہی ہے کبھی کندے پہ لگ رہی ہے کبھی کیا لگ رہی ہے مطلب ایفٹ دیکھیں کیسی تھی اپنے ملک کیلئے کھیل رہے تھے باؤنسرز ماری جا رہا کامنز وہ کھیلی جا رہا مطلب یہ نہیں ایک تگڑی قسم کی کرکٹ ہوئی ہے مزہ آیا یہ کہتے ہیں کرکٹ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اگر میں کسی بھی ٹیم کا بیک اپ دیکھتا ہوں ایسا ہوگا تو پھر آپ سوچ لیں ان کے ٹومیسٹک کرکٹ کا سسٹم کتنا تگڑا ہوگا اس کے بعد ویسی سرف گنگولی چیئرمن وہ تو ظاہر اس باتوں انہوں نے آتی ہی بولا تھا کہ میں سب سے پہلے آ کے کرکٹ بورٹ کا جو سسٹم ہے جو باقی جو چیزیں کچھ بہتر کرنے والی ہیں میں اس کو آ کے بہتر کروں گا پہلے ان نظر آ رہی ہیں سب یہ سیکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے لوگ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے سیکھو انڈیا سے سیکھو کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہے ٹیم اور یہ ٹیسٹ سیریز بھی جیت گئی ہے اور اس سیریز کا سب سے ٹاپ بولر پیٹ کمینز جنہوں نے کس بائیس آؤٹ کی ہیں بہت جاندار بہت تگڑی بولنگ کی ہے میرے خیال میں مزہ آگئے ہیں ایزا کرکٹر جس نے بھی جو بھی کرکٹ کو سمجھتا ہے جس نے بھی یہ ٹیسٹ میچ دیکھا ہے اس کو بہت مزہ آیا ہوگا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک دفعہ پھر میں ہیٹس آف کرتا ہوں انڈین ٹیم کو چیف سیلیکٹرز اور سیلیکٹرز کو اور بی سی سی آئی کو اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا